انہیں آجیون بھارت سرکار دوارہ ایک خاص وارشے کی دھنراشی ایوان بھتے دیے جانے کا پرافدان تھا جسے راج بھتہ یا پریوی پرس کہا جاتا تھا دوستوں بھارت میں پہلے کئی چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں جہاں کے راجہ مہاراجہ بڑے ہی تھاٹ بارٹ سے اپنی اپنی ریاستوں کی حکومت کیا کرتے تھے ویسے تو آزادی کے بعد 1950 میں زیادہ تر ریاستیں اکھنڈ بھارت میں ہی شامل ہو گئی تھی اگر پھر بھی ان کا رتبہ دائم رکھنے کے لیے شاہی پریواروں کے پاس کچھ خاص عدھکار تھے تب بھارت میں کل 562 راجونش تھے ان راجونشوں نے اپنی ریاستوں کو سندھی کی تحت بھارتی سنگھ میں ویلین کر لیا تھا انہیں آجیون بھارت سرکار دوارہ ایک خاص وارشک دھنراشی ایوان بھتے دیے جانے کا پرافدان تھا جسے راج بھتہ یا پریوی پرس کہا جاتا تھا سن 1971 میں اندرہ گاندھی کی سرکار میں اس عباستہ کو الونگ تانترک بتایا کیا اور پوری طرح ختم کر دیا کیا لیکن دوستوں ان کے کیبل عدھکار ختم ہوئے تھے بھارت میں کچھ راج پریوار آج بھی اپنے شاہی جیون شاہی لائف سٹائل کو بلکل منٹین کر کے رکھتے ہیں آج بھی ان شاہی پریواروں کو ان کے جلوں میں بہت سممان دیا جاتا ہے یہ لوگ آج بھی شاہی جیون جیتے تھے ان کے پریواروں میں آج بھی راجہ بننے کے لیے راجیہ بھی شیک ہوتا ہے آج بھی یہ لوگ اپنی پرمپراؤں کو نبھاتے ہیں اور جن جیون کی بھلائی کے لیے یوگدان بھی دیتے ہیں آج بھی ان پریواروں کے راج کمار اور راج کماریاں شاہی شوق پالتے ہیں اپنی کروڑوں کی سمپتی بنایا رکھنے کے لیے یہ پریوار کئی طرح کی عویہ پار کرتے ہیں ساتھ ہی ان پریواروں کی یوہ اچھی پڑھائی کھیل کوت کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کرتے ہیں انہیں راج پریوار کی ذمہ باری اٹھانے کے لیے قابل بننا پڑتا ہے آج بھی یہ اپنے جیلوں کے راجہ مانے جاتے ہیں چلیے آپ کو بتاتے ہیں بھارت کے پانچ سب سے پاپلر شاہی پریواروں کے بارے میں جو بالکل روائل لائف سائل جیتے ہیں وادیا راجونش دوستوں یہ آج کے سامنے بھارت کا سب سے امیری راج گھرانہ ہے ان کے پاس چالیس ہزار کروڑ سے بھی زیادہ کی سمپتی ہے اس راج گھرانے نے سن تیرہ سو نننیانوے سے انیس سو پچاس تک محسور کے سامراج پر شاہ سن کیا آج یہ لوگ ایسی لائف سائل جیتے ہیں جیسی موویز میں راجہ مہاراجہ جیتے ہیں ان کے مہارانی آج بھی بہت سٹائلش ہیں کرناٹکہ میں محسور میں چمراج پورا میں اس تھے تمحسور پیلس ان کا شاہی نواز ہے اسے امبا ویلاس پیلس بھی بولا جاتا ہے دوستوں یہ راج پریوار آج بھی ایک چار سو سال پرانے شراب کے ساتھ ہی جی رہا ہے اس راج کرانے میں آج تک کوئی بھی قلدی پک راج نہیں کر پاتا چار سو سال سے آج تک اس پریوار کے جتنے بھی اتراتی کاری رہے ہیں وہ سب ہی گوت لیے ہوئے ہیں انٹرنیٹ پر اپلبد جانکاری کی معنی تو سن سولہ سو بارہ میں وجہ نگر سامراجی کے پتن کے بعد ان کی رانی الملمہ کے پاس بہت سہی ریموتی سے جڑے ہوئے زیور تھے مگر وہ ویدوہ ہو چکی تھی اسی لیے زیور انہوں نے شاہی مندر میں دانتے دیئے مگر وہ رانی کے سنکشن میں ہی تھے جب وادیار کی راجہ کو یہ خبر ملی تو انہوں نے ساری سمپتی اپنے قبضیں ملے لی تب رانی الملمہ نے انہیں شراب دیا کہ جیسے ان کے سامراجی میں آج راج کرنے کے لئے کوئی نہیں ویسے ہی وادیار راجونش میں پھئی کبھی کوئی سنتان نہیں ہوگی تب سے لے کر آنس تک سب ہی راجہ ایسے ہی ہیں جنہیں گوتھ لیا گیا سنتان کو ہی نہیں بردوان میں اس پریوارک مہاراجہ یدوویر آکرشن دت چام راجہ وادیاری کو بھی شری کاندت وادیار کے ویدوانے دو ہمزار تیرہ میں مہاراجہ کے مرتیوں کے چودہ مہینے بعد گوتھ لیا یہ آج تیس سال کے ہیں دو ہزار پندرہ میں ان کا راجہ بھی شک کیا گیا تھا میوار راجونش یہ راجونش مہرانہ پرداب کے ونشچ ہے یہ بھارت تا سب سے سمانت راجونش ہے آج یہ راج پریوار ادھائپور کے سٹی پیلس میں رہتا ہے اربیند سیہ میوار اس راج پریوار کے چیہتر وے سرکشک ہے یہ پریوار خود کو مہاراج نہیں مہارانہ کہتے ہیں یہ خود کو راجہ نہیں اپنے راجونش کا رکشک سرکشک مانتے ہیں ان کے بیٹے شری لکش رات سیہ میوار جو چھے بار گینیس ورلڈ ریکارڈ یہ ریکارڈ دو ہزار انیس میں دو بار وستردان ابھیان چلانے کے لئے تھا دوسرا ریکارڈ چوبیس گھنٹے میں سکول آپورتی کے لئے سب سے بڑے دان کا آئیوجن کرنے کا تھا تیسرا ریکارڈ سن دو ہزار بیس میں ورکش کی جیون ابھیان شروع کرنے کے لئے تھا اس میں بڑی سنکھیا میں لوگ شامر ہوئے تھے جنہوں نے ایک منٹ سے بھی کم سمیہ میں چار ہزار پہنتیس پوتھے لگایا تھے چوتھے وش ریکارڈ میں انہوں نے دو ہزار اکیس میں ایک گھنٹے میں سب سے زیادہ وقتگت سوچتہ اتفادوں کو دان کیا تھا پانچوہ ریکارڈ ایک گھنٹے میں سب سے زیادہ سویٹر دان کرنے کے لئے تھا چھٹا ریکارڈ دو ہزار بائیس میں سب سے لمبی لائن کو بھوک راحت پاکیج دان کرنے کے لئے تھا دوستو یہ مہرانہ کمار بہت دانی اور پروککاری ہے یہ ہر شیطر میں لاکھوں کا دیان دیتے ہیں اور اپنے ابھیانوں میں انیو یواؤں کو بھی دان کرنے کے لئے جوڑتے ہیں ان کے آج کئی ویاپار بھی ہیں ایچ آر ایج گروپ آف فوٹیلز اسی راج پریوار کا ہے یہ لوگ اپنی لکشری کاروں کے لئے بہت مشہور ہیں ان کے پاس ایسی ایسی رولز ٹرویسز بھی ہیں جو ان کے لئے آلک سے ریزان کی گئی ہیں رویل فیاملی آف جہپور دوستوں آسٹریلیائی رہانسکار جان جوڑائسکی نے ہاؤس آف جائپور نام کی کتاب میں جائپور کے شاہی پریوار کے بارے میں وستار سے لکھا ہے یہ لوگ پوری طرح شاہی جیون جیتے ہیں اس پریوار کے دیکھر ایک پچاس ورشی کلماتہ راج کماری دیا کرتی ہے یہ جائپور کے مہاراجہ بھوانی سی ہیں اور شرمور کی راج کماری پدمانی دیوی کی اکلوتی سنتان ہے یہ ویدھان سبا کی صدت سے بھی رہ چوئی ہے دوستوں اس راج پریوار کے ورطمان اترادکاری کو آنپ بھارت کا ہارٹسٹ مہاراج کہہ سکتے ہیں ویسے دنیا میں جن کنٹریز میں آج بھی راجاؤں کا شاسہ ہیں اس میں سے بھی بیس پرسنالٹی دکھا جائے تو وہ انہی کے نام ہو جائے گی ان کا نام پدمناب سی ہیں اپنے دادا بھوانی سی کی طرح یہ بھی بہترین پولو پلئیئر ہیں اس راج گھرانی کی راج کماری گوروی کماری بے حد سٹائلش راج کمار دیا کے سب سے چھوٹے بیٹے لکش راج سے ہیں یہ سوشل میڈیا پر اپنے بھائی اور بہن کی طرح ایکٹیو رہنا پسند نہیں کرتے یہ سادھارن طریقے سے جیمن جیتے ہیں سن دوزار تیرہ میں جب یہ کیول نو سال کے تھے تب انہیں امانچل پردیش کے ایک جلے سرمور کا مہاراجہ گوشت کیا گیا تھا بڑودہ کے گائے قوار دوستوں اس راج گھرانی کی مہارانی رادی کا راجے گائے قوار اکثر ہی چرچہ میں بنی رہتی ہے وہ کافی سٹائلش اور خوبصورت ہیں ساتھ ہی وہ سمات سیوہ میں بھی آگے رہتی ہے یہ مہاراجہ سمرجیت سنگھ گائے قوار سے شادی کے بعد اپنے پریوار کے ساتھ اپنے نجی نواز بڑودہ کے لکشمی نواز پیلس میں رہتی ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا نجی نواز ہے آگار میں یہ لنڈن کے بنکنگھم پیلس سے چار گناہ بڑھا ہے یہ سات سو ایکڑ زمین میں فیلا ہے رادی کا راجے اپنی ساس راجماتہ شبہانگنی راج گائے قوار کے ساتھ مل کر چندیری کی ولپت ہو چکی بنائے کی نئے تقنیق کو وکست کرنے کے لیے مشہور ہوئی ہے ان کا راج پریوار ہمیشہ ہی سرخیوں میں بنا رہتا ہے بیگا نیر کا راج پریوار دوستوں اس راج پریوار کیوں طرح ادھکاری دانیوں والے شوق ان کے اندر صاف دکھائی دیتے ہیں انہیں شوٹنگ میں ارجن اوارڈ سے بھی نمازہ کیا تھا تب اس بہترین شوٹر کی عمر کیول 16 سال تھی بیگا نیر کے مہاراجہ ڈاکٹر کرنی سے ہی ان کے پتا ہیں جو ادھکارک طور پر سن 1971 تک بیگا نیر کے مہاراج رہ چکے تھے لالگر پیلس کے ساتھ ان کے پاس کئی چھوٹے بڑے پیلسز ہیں لالگر پیلس میں شری سادل میوزیم بھی ہے جس میں کئی طرح کی آتی ہاں سے خاتھیار دیکھے جا سکتے ہیں یہ کئی سارے ٹرسٹ بھی چلاتی ہیں اور بلکل رویل لائف سٹائل جیتی ہیں ان کی شادی چھوٹی عمر میں ہی ہو گئی تھی مگر وہ شادی چل نہیں سکی اور ان کا طلاق ہو گیا دوستو ایسا نہیں ہے کہ یہ آج بھی کسی پر حکم چلا سکتے ہیں یہ راجہ مہاراجہ جو ہم نے بتایا آپ کو جن کے راج پریوار کے بارے ہم نے آپ کو بتایا مگر جنتہ ان کی بہت عزت کرتی ہیں ان راج پریواروں کو سمان دیتی ہے ان راج پریواروں کا علاقی رد پا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ان کا شاہی انداز کتنا امیزنگ ہے مطلب علیہ میں جو ہے ابھی بھی جو ہے مطلب راجہ مہاراجہ والوں آری زندگی جو ہے بسر کر رہے ہیں یہ پانچ جو ہے روحل فیملیز مطلب آئی سے تین سو چار سو سال دینے جو ہے حکومت کرتے تھے لیکن آج کے دور میں یہ حکومت نہیں کرتے لیکن جو ہے پبلک ان کا مطلب عزت کرتی ہے اور جو ہے یہ اسی طرح کی زندگی جو ہے گزار رہے ہیں اتنا ہی ان کے پاس پیسہ ہے اور اتنے ہی محلات ہیں اتنی زمینیں مطلب مہاراجہ ہماری زندگی بسر کر رہے ہیں انڈیا میں یہ بھی نے پہلی بھار دیکھا کہ انڈیا میں بھی جو ہے روحل خاندان آج تک جو ہے موجود ہے جیسے برطانیہ کے جو ہے روحل فیملیز ایسی طرح جو ہے بھارت میں بھی پانچ جو ہے روحل فیملیز اپنی جو ہے شاہنا زندگی بسر کر رہی ہیں بادشاہ ہماری زندگی مطلب یہ بادشاہ یہ پیلے بادشاہ تھے ریاضتوں کے انہی کے خاندان سے یہ تعلق رکھتے ہیں آج جو ہے اپنے ان کے پاس ہر چیزیں ان کے پاس کسی چیز کی ہوئے کمی نہیں ہے اور ایسی ہی ہوئے مست زندگی بسر کر رہے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی مزیدار ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہ آسانی پہنچ سکے کہ میں ملوں گا ایک نئے اسٹرسٹنگ اب میں ملوں گا ایک نئے اسٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تین کے لئے بنا باؤسہ کیا لکھیں گے اور مجید کی ایجادت خدا